کسان بھائیو جہاں پر سرسوں کی اگیتی بھوائی ہوئی تھی وہاں پر سرسوں کی فصل میں کسانوں کو پہلے خات کی تیاری سمیں پر کرنا ہوتی ہے کسان بھائیو سرسوں کی فصل میں پہلا خات کب دینا چیئے پہلی خات کے روپ میں کن کن چیجوں کا پریوک کرنا چیئے کسان بھائیو سرسوں میں جب بھی ہم پہلا خات دیتے ہیں یہ فصل کا سب سے جروری سمیں ہوتا ہے کسان بھائی جلد باجی میں اگر بھوائی کے سمیں کوئی بھی خاد نہیں دے پائے ہے اس خاد کا پریوک پہلی خاد کے روپ میں کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں پوری جانکاری ملے گی سرسوں میں پہلی خاد کے روپ میں کن کن چیزوں کا پریوک کرنا چیئے سرسوں کی پیداوار ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں ویڈیو کو انتہ تک دیکھیں جو نئے ساتھی ہمارے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو ان کے کسان بھائیو تک بھی شیئر کیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کسان بھائیو سرسوں کی بھوائی کے بعد جب ہماری فصل میں ہم پہلا پانی لگاتے ہیں اس سمیں پر پہلی خاد دینا ہوتی ہے کسان بھائیو سرسوں کی بھوائی الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے بہت سے کسان بھائی پھلیوہ کرنے کے بعد یا کھیت میں ہلکی فلکی جو نمی رہتی ہے اس میں سرسوں کی بھیجائی مسین سے کر دیتے ہیں کچھ کسان بھائیو سوکے کھیت میں بھوائی کرتے ہیں اس کے بعد سرسوں میں پانی لگاتے ہیں جب فصل کا انکورن ہو جاتا ہے فصل دو سے چار پتی کی ہو جاتی ہے بھوائی کے بعد پچیس تیس یا پیتیس دن کے آس پاس جمین کے انسار کسان بھائیو سرسوں میں پہلا پانی لگاتے ہیں ہم سوکے کھیت میں سرسوں کی بھوائی کرتے ہیں اس لئے ہم سرسوں میں پہلا پانی تیس یا پیتیس دن کے آس پاس لگا دیتے ہیں پہلے پانی پر آپ کو پہلا کھا دینا ہوتا ہے آپ کی جمین کے انسار جب بھی آپ سرسوں میں پہلا پانی لگائے پہلے پانی پر سب سے جروری اور پہلی چیز لینا ہے یوریا پودے کو شروعات میں نائٹروجن کی اوشکتہ ہوتی ہے یوریا کا پریوک کرنے سے پودا نائٹروجن لے لیتا ہے جس سے شروعات ہی پودے کی گروہ تیجی سے ہونے لگتی ہے پودے میں پیلاپن نہیں آتا ہے جڑوں کا وکاس کافی اچھا ہوتا ہے شروعات میں سب سے زیادہ پودے کو نائٹروجن کی اوشکتہ ہوتی ہے نائٹروجن سے پودا بوجھن تیجی سے بناتا ہے جس سے پودے کی بڑھوار تیجی سے بڑھنے لگتی ہے ہائٹ بڑھنے لگتی ہے پودے سے پیلاپن دور ہوتا ہے اور پودے کی گروہ کافی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے ایک ایکڑ میں 40 سے 50 کیجی کے اسپاس کسان بھائی یوریا کا پریوک کر سکتے ہیں یوریا کے ساتھ دوسری چیز کسان بھائی کون سی لے کسان بھائیوں کھیت کی تیاری کی سمیں اگر آپ نے کیول ڈی اے پی یا سنگا سوفر فاسفیٹ کا پریوک کیا ہے تو سرسوں میں پہلا پانی دیتے سمیں سلپر کا پریوک جرور کریں سرسوں ایک تیلانی فصل ہے اس لئے کسان بھائی اگر سرسوں کے کھیت میں سلپر کا پریوک کرتے ہیں تو کافی اچھا ریجلٹ ملتا ہے سلپر کا پریوک ویسے بووائی کے سمیں کیا جاتا ہے اگر بووائی کے سمیں آپ نے سلپر نہیں دیا ہے تو پہلے پانی پر پہلی خات کے روپ میں سلپر کا پریوک بھی کر سکتے ہیں سلپر دانے دار جو بینٹونیڈ سلپر آتا ہے اس کا پریوک آپ کو کرنا ہے ایک ایکڑ میں 10 سے 12 کیجی کے اسپاس آپ پریوک کر سکتے ہیں کسان بھائیوں سلپر کا پریوک کرنے سے سرسوں کے فصل میں کافی بڑیا ریجلٹ ملتا ہے سلپر بینٹونیڈ دیرے دیرے فصل پر کام کرتا ہے اس لئے اگر آپ پہلے پانی پر ہی اس کا پریوک کر لیں گے تو دیرے دیرے فصل میں اس کا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا جس سے فصل کی گروت کافی اچھی ہوگی پودے میں فل پھول زیادہ آئیں گے سرسوں کے دانوں میں تیل کی ماترہ اچھی نکلے گی کسان بھائیوں کو ایک بار سرسوں میں سلپر کا پریوک جرور کرنا چاہیے سب سے جروری سمجھ ہے پہلے پانی پر سلپر کا پریوک کرنے سے کافی اچھا ریجلٹ ملے گا کسان بھائیوں ان چیزوں کا پریوک آپ سرسوں میں پہلی خات کے روپ میں کر سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھوشش کریں